دانا گلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے معتل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ایس ایس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ طویعی عدالت کے نوٹسز جاری کیے ایس ایس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سمیت کے آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد آئی کوٹ نے پہلی بھی اینی گراؤنڈ پہ شہریہ رفیدی کے تین ایم پیو کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو ایلیگل ڈیکلیر کیا تھا لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کی تین ایم پیو سے رہائی ہوتی ہے تو ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نئے ایتین ایم پیو کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج ان افسران کو تعمیر عدالت کے نوٹسیز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برامت ہوں گے آج دونوں ڈیٹے نیوز کو جو ہیں رہا کر دیا گیا ہیں ساتھ میں میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیے جائے تو عدالت آلیہ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کے سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاری آر افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راولپنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پیرے کے فائی آر میں شکریہ پیرے کے فائی آر میں اور پھر ڈی سی جیلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ ہنریبل لاہورائی کوٹ کے انوارالاکپنو صاحب نے انہا اکامات کو کل ادم قرار دیا آج ان دونوں کی رہائی اسلام آباد میں تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول آفلا کی کامیابی ہیں تین مہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو ازادی رائے کے حق سے محرون کیا گیا لوگوں کے گروں پہ بغیر وارنٹ کے چاپے مارے گئے لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو آپ سے بے جامعے رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توین کی گئی لیکن آج کی یہ فتح رول آفلا کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عطلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منچف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ سارا ابھی اس حمد سے گریفتار نہیں ہو سکتے کسی اور صوبہ کے پلیس ہم کو نہیں پہتے کوئی پلیس کوئی بھی تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا پشاور آئی کورٹ پنجاب آئی کورٹ انہوں نے قطعنے لگائی ہیں تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گھروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبازی سے جو ہیں وہ پرحیص کریں خصوصاً جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یہ شرط جو ہیں ہم نے قبول کیے جس طرح عدالتی علیہ نے اکم کیا ہے اسے سر یہ آج عدالت نے کچھ اہم نقاط اٹھائیں اس خاص کر ان کی تری ایم پیو کے طاحت جو گریفتاری تھی اس پر کیا نقاط تھے ہیں جس کا دیگر سیاسدانوں کو پی ٹی آئی کے پائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہیں اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے اکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی اکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چھپیس جو سیکشن ٹوئنٹی سیکس ہیں اس میں وہ وہ عضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی عدت تک اس میں ایمینڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشنل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کی لسٹ آج فراہم کی ہوئی ہے ان کے وائرس کے عوالے سے بھی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی شکریہ سارم شکریہ سیکیوٹر مقرر کر دیا ہے اور ڈی سی اور اس اس پی اسلام آباد کے خلاف فرد جرم آئی دوگا تبینی عدالت کے تحت اگلی پیشی پر اور ان کو پراسیکیوٹ ریاست کرے گی